بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو ڈاکٹر سیزاد قریشی کا اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا اپنی سوچ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنے اصحاب کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور آپ ہر کام میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مکمل کر پائیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ایک عمر جو ہے انسانک لائف میں جو ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے نیند پوری کرنا آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں یہ نیند کا پورا نہ ہونا یا دیر صویر سے سونا یہ ایک ورڈ کا پرابلم بنا ہوئے ناظرین نیند پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سارا دن جو ہے لوگوں کا وہ اتنا بہتر نہیں گزرتا چونکہ جو بھی کام آپ کر پاتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو آپ صحیح طریقے سے فوکس نہیں کر پاتے تو ایک وہ ذہن جو ریسٹ پورا لیتا ہے جیسے کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے دماغ میں ایک جو بہت اہم ایک جو اللہ تعالی نے ایک جو چیز رکھی ہے وہ ڈوبا مائن ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم خوشی کا ہارمون کہتے ہیں خوشی کے ہارمون کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ طاقت بر بنانا چاہتے ہیں تو نیند جو ہے اس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن انرجیٹک رہیں آپ انرجی کے ساتھ کام کر سکیں آپ جو ہے جو کچھ سوچتے ہیں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ پوزیٹیوٹی اگر لانا چاہتے ہیں تو ناظرین اس کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کریں ناظرین نیند کسی نے بھی کوئی فیزیشن یا کوئی بھی ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ ہو گئے یا سائیکالوجسٹ ہو گئے یہ کوئی آپ کو نہیں آپ کی نیند کو پوری کر سکتا جب تک آپ ہنڈرڈ پرسنٹلی ایک خود نہیں آپ سوچیں گے کہ میں مجھے رات کو گیارہ بجے سونا ہے یا ساڑھ دہ سونا ہے یا بارہ بجے سونا ہے دیر سوئر کر کے سونا کبھی بارہ بجے کبھی ایک بجے دو بجے تین بجے تو دن آپ کا جو ہے وہ بہتر نہیں گزر پائے گا جو آپ کو اپنی سکسیسفل لائف جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جو جو سکسیس ہونی چاہیے ناظرین اس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اصحاب جو ہے ان میں طاقت رہیں آپ اپنے خوراک کی طرف دیان رکھیں اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک کا ہونا بہت ضروری ہے اور اچھی خوراک کے ساتھ نید کا پورا ہونا بہت ضروری ہے ناظرین وہ ایک الگ سے چیز آگئی کہ آپ کو ایکسرسائز بھی کرنے چاہیے آپ کو فلاں 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 جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے علم میں ہیں لیکن جتنے پیشنٹ ہمارے پاس ڈپریشن سے لیٹڈ آتے ہیں ہم جب بھی ان کو جب ان کی معاملے کی تہہ تک جاتے ہیں ان کی پرابرمز کو جب سنتے ہیں تو اس میں ایک بہت زیادہ محور نکلتا ہے وہ ہوتا ہے نید کا پورا نہ ہونا ٹینشن ڈپریشن انزائٹی یہ تمام چیزیں جنم نیرے لگ جاتی ہیں جب آپ اپنی نید پوری کرتے ہیں تو آپ چند دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہت بہتر پاتے ہیں تو اس چیز کے اوپر میں بہت زیادہ ضرور دوں گا کہ آپ جیسے بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو فکس کریں ایک ٹائم آپ کا ہونا چاہیے جس میں آپ ریسٹ کریں اور دوپہر کو خاص طور پر اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوپہر کو کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ دو سے تین منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے اگر ہلک ہلکی تھوڑی سی آپ نین پوری کر لیں تو یہ آپ کے صحت کے لیے بہت اچھی ہوگی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تک تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ